مینڈک کا جو ہے نا عجیب معاملہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھو بالجی کلاسز میں سکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں اس کو باقید آٹ کے اس کے اندر کر کے پھر دوبارہ سٹچ بھی کر دیتے ہیں اور وہ چلتا چلا جاتا ہے مینڈک کی ایک عجیب چیز ہے کہ ہیل بہت جلدی ہوتی ہے اس کی باڈی کی جو سکن ہے اور سب کچھ ہے سٹڈی بھی ہوتا ہے سکن کٹتی بھی نہیں ہے فلیکسبل بھی بہت ہوتا ہے پتی پتی جگہوں سے گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ پیٹ میں کیا ہے اس کے نہیں ہے عامل حضرات کیا کرتے ہیں اور یہ عموماً سفلی کے استعمال میں ہے کہ تھوڑا سا ٹک مار کے مینڈک کے پیٹ میں کیونکہ ایسا سچ خون نہیں بھیتا اس کا پیٹ میں ٹک مار کے تاویز چھوٹا سا ڈال کے اس کو دوبارہ سٹچ کر دیتے ہیں اور وہ مینڈک کے پیٹ میں رہتا ہے مینڈک جو ہے ایمفیبین کہلاتا ہے یعنی کہ پانی کی مخلوق ہے مگر زمین پہ بھی زندہ رہتی ہے اب لوگ بولیں گے کہ یہ کیا بات ہے چندہ علم جو ہے نا وہ میرے کوٹ کوٹ کے بھراوا ہے یہ مسئلہ ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میرے سے ہر جانور کا مجھے ڈسکرپشن پتا ہے سوائے شیر کے شیر کے اوپر کچھ نہیں ہوتا باقی ہر چیز کا کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے عملیات میں اور کالے میں پرابلم یار اس کے وہ پھر وہ زندہ رہتا ہے اور وہ تعویز اس کے پیٹ میں رہتا ہے اور حضم نہیں ہوتا کیونکہ پیٹ کے آوٹر سرویس میں رہتا ہے جب تک وہ سڑے گلے لیکن مینڈک جو ہے اس کی لائیو ویسے ہی کوئی پانسو سال تو ہوتی نہیں ہے مگر وہ زمین اور پانی پہ رہنے کی وجہ سے دھوپ میں رہنے کی وجہ سے کیڑے مکوڑے گندی صاف ناپاک اور سب چیزیں کھانے کی وجہ سے افیکٹیونس بہت ہوتی ہے اور مینڈک کی یہ خوبی ہوتی ہے ٹکتا نہیں ہے کوتتا پھرتا ہے اور دوسری یہ کہ مینڈک چلتا نہیں ہے لیپ کرتا ہے اور جس تعویز کو اگر آپ لیپ والی جگہ پہ ڈال دو تو وہ ایر بان بھی ہوتا ہے زمین سے بھی چپکا رہتا ہے اگر اس کی اوپر میں بیان کروں تو صبح چھے بجا دوں گا تو اس وجہ سے جو ہے یہ مینڈک والا سسٹم یہ ہے